بڑے ہی دکھی دل سے میں نے جیل میں یہ کہا تھا اگر میرے مرشد جو ہوتے چمن میں تو پھر نہ بہاروں کو دشنام ملتی بہاروں کو تو سلام کرنا چاہیے بہاروں کو گالی تو نہیں دینی چاہیے دشنام کا معنی کیا ہے گالی اگر میرے مرشد جو ہوتے چمن میں تو پھر نہ بہاروں کو دشنام ملتی نہ ظلمت کو آنے کی ہوتی اجازت نہ روشن ستاروں کو دشنام ملتی یعنی ظلمت کو تو عزاز دیا جا رہا ہے اور ستاروں کو گالییں دی جا رہی ہیں اگر میرے مرشد جو ہوتے چمن میں تو پھر نہ بہاروں کو دشنام ملتی نہ ظلمت کو آنے کی ہوتی اجازت نہ روشن ستاروں کو دشنام ملتی اگر خوش نگاہی میں رہتا خزانہ تو خوشحال ہوتا اسی سے زمانہ حتی حفظ العدیس رحمت اللہ علیہ کا خزانہ چھوٹا نہیں تھا نہ ہے اگر خوش نگاہی میں رہتا خزانہ تو خوشحال ہوتا اسی سے زمانہ نہ افلاس کا کوئی ہوتا بہانہ نہ پھر اہلکاروں کو دشنام ملتی اگر خیر خواہی سے چلتی ریاست تو تھوڑی نہیں تھی بڑوں کی وراست اگر خیر خواہی سے چلتی ریاست تو تھوڑی نہیں تھی بڑوں کی وراست نہ پھر ہر کسی کی یوں ہوتی احانت نہ پھر رازداروں کو دشنام ملتی مجھے میرے مرشد نے جو رہ بتائی اسی پر ہے میں نے یہ ہمت لڑائی اگر آج کر جاتا میں بے وفائی مسئلہ معصومیت میں اگر آج کر جاتا میں بے وفائی کبھی نہ بیچاروں کو دشنام ملتی مجھے تو وہی زبان اپنا قائد کہتی تھی ہزاروں کے اجتماع میں فکری قائد کہنے والے گالیاں دینے پہ کیوں رہے کہ جب امام احمد رضا کا جھنڈا سر نگون کیا جا رہا تھا تو میں نے ماں کی گالیاں تو لے لی مگر حق کا پرچم نیچے نہیں آنے دی اللہ تعالیٰ اگر آج کر جاتا میں بے وفائی کبھی نہ بیچاروں کو دشنام ملتی یہ آخری شیر میں ولی نہیں ہوں بالیقین عام سادہ سو مومن ہوں اور نہ میری کوئی کرامت ہے لکھا میں نے جیل میں تھا پورا اگلے دن ہوا پوری طرح جب بھکی شریف میں افتتاہ میں ایک بدعقیدہ گد آگئی اگر بدعقیدہ اگر بدعقیدہ نہ آتے چمن میں نہ آتی کبھی کجروی بانکپن میں نہ ہوتی کبھی روسیا ہی چلن میں نہ پھر پہرداروں کو دشنام ملتی اگر بدعقیدہ نہ آتے چمن میں نہ آتی کبھی کجروی بانکپن میں نہ ہوتی کبھی روسیا ہی چلن میں نہ پھر پہرداروں کو دشنام ملتی اللہ تعالیٰ ہمارے اس مرکز کو ہر قسم کی بدعقیدہ سنڈیوں چڑیوں بلکہ بدعقیدہ کفوں گتھوں سے محفوظ فرمائے اور اس بہار کو قیامت تک برقرار رکھے موسیقی